اذرنی فردا و انت خیر الوارثین اے پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ یعنی بے اولاد نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے حضرت شلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور دوسرے تمام جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ایک دفعہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر میں تھے جب وہ ایسی وادی میں پہنچے جہاں چیونٹیوں کے بل تھے تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ وہ فوراں اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں ایسا نہ ہو حضرت شلیمان کا لشکر انہیں پاوال کر دے حضرت شلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کے آواز سنی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں کیسی زبردست سماعت عطا فرمائی ہے حضرت شلیمان علیہ السلام کی یہ مناجات سورہ نحل کی آیت نمبر انیس میں درج ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلا والدین وان اعمل صالحا ترضا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے اور تُو اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرماؤ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اسی طرح کی ایک اور دعا سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ میں یوں بیان کی گئی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی انعمت علی وعلا والدین وان اعمل صالحا ترضا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِ اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماباپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار رہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقویٰ دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی نگرداشت اور سرپرستی میں رکھا گیا اس وقت حضرت زکریہ بے اولاد تھے اس لئے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد کے لئے مناجات کی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کی گئی ہے ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعاء اے میرے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت کا منصب بتا فرمایا تاکہ وہ اس کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچائیں لیکن ان کی قوم نے ان کی نصیحتوں اور احکام کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کی اور ان سے بحث و مباحثے میں علج گئے ان کی ہر نصیحت پر غلط تعبیلیں کر کے ان سے جھگڑنے لگے تنگ آ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو سورہ آراف کی آیت نمبر نواسی میں یوں بیان کی گئی ہے وَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اے میرے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے تھے اور وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے ان کے سوتیرے بھائی ان سے اپنے دلوں میں سخت اداوت اور حسد رکھتے تھے ایک موقع پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کوئے میں پھینک دیا اتفاق سے ایک قافلہ ادھر سے گزرا قافلے بالوں سے ایک شخص نے انہیں کوئے میں سے نکال لیا اور انہیں مصر لے جا کر غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا اس طرح وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہو گئے عزیز مصر کی بیوی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بری نیت سے دسترازی کرنی چاہیی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک بازی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ کی دعا کی جو سورہ یوسف کی آیت نمبر تیتیس میں یوں بیان کی گئی ہے رب السجن احب ایلی مما يدعوننی ایلیه وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اور اگر تُو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا آخر کار قدرتِ الٰہی سے حضرت یوسف علیہ السلام جو غلام کی حیثیت سے خریدے گئے تھے مصر کے بادشاہ بنائے گئے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کے ساتھ ان انعامات اور صلاحیتوں کا ذکر کیا جو ان کو عطا کی گئی تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو ایک سماد فرمائیے رب قد آتیتنی من الملك وعلمتنی من تأوین الاحاديث فاطر السماوات والارد انت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلما اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے بہرور کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل و قدر پیغمبر تھے ہمیں قرآن مجید میں ان کے بارے میں بہت سے قصے ملتے ہیں قدرت الہی سے ان کی پرورش فراؤن کے محل میں ہوئی جو قدائی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر منتخب کیا تو انہیں اسی فراؤن کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اپنے رسالت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ سورہ تاہا کی آیت نمبر پچیس سے آیت نمبر بتیس تک یوں بیان فرمائی گئی ہے رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِهِ هَارُونَ اَخِي اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي اَمْرِي پروردگار میرا سینہ